پروپسر رام گوپال یاد ہو جی چھے منٹ کل سمیہ ہے پروپسر صاحب چھے منٹ آٹھ ہونے چھے منٹ چھے منٹ تو کیا بولتا ہے اور آپ تو بلکل سمیہ کے تحت بولتے ہیں سر میں سدھیادیش یہ سدھیادیش کو اس بل کے روپ میں لائے گیا ہے اس کا سمرتن کرتا ہوں لیکن کچھ ہمارے ریزرویشنز ہیں ہیلتھ کمٹی کے چیئرمین کے روپ میں جو پچھلی کمٹی تھی میرا بڑا کڑبہ نبو ہے جس طرح سے یہ کمیشن لانے کے لیے جو ہمارے اسٹینڈنگ کمٹی کے پاس بھیجا گیا تھا اسی طرح سے ایک ایم سی آئی کو لے کے نیشنل میڈیکل کاؤنس کمیشن کا بھی ریپورٹ ہم سے مانگی گئی اور کمٹی سے کہا گیا کہ اتنے جلدی اس کی ریپورٹ دو ایکسٹینشن کی لیے ٹائم مانگا گیا تو پندہ دنے کا ٹائم دیا گیا لیکن گورنمنٹ چاہتی تھی یہ جو کونسی یوجنا بردانمنطی کی ہے بہت بڑے پیمانے پر جس کا پرچار ہوتا ہے تو یہ جو کونیا صاحب نے کہا تھا کہ بریج کورس پر بڑا جوڑ تھا کمٹی کے میمبرز جس میں کئی ڈاکٹر تھے ایلوپیتی والے سب خلاف ہیں تو نہیں چاہتے تھے لیکن سری جیرام رمیش جی کے مادیم سے ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا کہ اس معاملے میں راجیوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ بریج کورس کو اپنے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد بھی وہ بدیت دو دو بار ہاؤس نکل چکے اب سائد لائے گیا تیسرے بار سے تیسرے سیسن میں تو یہ معنی منتی جب آپ جنر جرور بتائیں کہ یہ یہاں سے پارت ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا نیشنل حیمیقیتی کمیشن والا ہے وہ لائے بھی جائے گا کہ نہیں اسٹیننگ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد کیونکہ سر میڈیکل کاؤنسل آف ہنڈیا پر جب کمیٹی نے ریپورٹ دی گورنمنٹ نے کوئی ایکسن نہیں دیا کوئی اس ریپورٹ کو لے کے سپریم کورٹ چلا گیا سپریم کورٹ نے میڈیکل کاؤنسل آف ہنڈیا کو سوپرسیٹ کر دیا بورڈ آف گورنس بنا دیا اور یہ کہا کہ ایک سال میں بل لائی ایک سال میں بل نہیں لائے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا پھر جندہ ہو گئی انہوں نے اور سپریم کورٹ سے کہا کہ ہمیں ٹائم دیجئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اب ٹائم آپ کو نہیں دیں گے ایک سال کا ٹائم دیا تھا ایک سال ہم بلی نہیں لائے جندہ ہو گئی پھر کوئی ویقت چلا گیا سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ نے جب بہت ڈانٹ لگائی سرکار کے بکیل کو تب عدیہ دیش لائے گیا اور پھر وہ انڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کو بھنگ کی آئے گیا تو یہ اس کی بھی اس کی کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آئیوروید یونانی یوگا سدہ ہومیوپیتھی یہ سب بہت پرانی پدھتیاں ہیں اور ہندوستان میں تو آئیوروید انت کال سے اس کا پرچلن ہے یہی تھا سارا آئیوروید جو ہے وہ آئیوروید ہی ہے لیکن اسططی ایسی ہوئی کہ اس کے پتے لوگ اداسین بہت ہیں ہومیوپیتھی بہت اچھی پونیاں صاحب نے جو کچھ کھا بلکل صحیح کہا بہت اچھی پدتی ہے اور گریب لوگوں کا علاج اس سے ہو جاتا ہے مہنگی نہیں اور کچھ روگوں میں یہ رامبار ہے ایلوپیتھی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہومیوپیتھی سے ہو جاتا ستر کے دسک میں میرے اتنا سیویر مائگرین پین ہوتا تھا کہ سارے دیش کے بڑے بڑے نیورو سرجنس اور نیورو لاجس سب فیل ہو گئے تب لکھ میں ایک ڈاکٹر گھوس ہوا کرتے تھے بہت بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا انہوں نے دبا دی پندے دنے میں ٹھیک ہو گیا پچاس سال ہونے جا رہے ہیں آدھ تک میرے دوبارہ درد نہیں نوبری کٹ کیوں لیکن ہی کیوں لیکن اگر کوئی بات ایلوپیتی لوگوں کے مان سکتا والی لوگوں سے کریں تو کہیں کہ صاحب یہ تو بیکار ہے اور سرکار کا بھی اس کی طرف بہت دھیان نہیں جاتا ہے آئے اس کے لئے بجٹ سب سے کم اور جانے کتنا بجٹ جبکی ہونا چاہیے بہت زیادہ بجٹ بجٹ مان نہیں بیت منتی بیٹھی میں انرود کروں گا کہ آئے اس پر دھیان دی جیے یہ گریب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا یوگ دان ہوگا اگر بیت منتی جی ساتھ میں منتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پر تھوڑی کرپا کر گئے اچھا اس لیے یہ بھنگ کیا گیا تھا اوڈیننس اس لیے لائے گیا تھا کہ اس میں کرپسن تھا بورڈ آف گورنرس کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بورڈ آف گورنرس بھی منتی کے لیے سیٹھے بڑھانے کے لیے کالج بالے ان کے بھی چکر لگا رہے ہیں کیونکہ جیسے کا ایسا معاملہ بنا رہا تو پھر کوئی اس کا لاب نہیں ہو سکتا یہ وہ پدھتی ہے اور پورا آپ کا بھاگ ایسا ہے جس میں عام لوگوں کی بہت آستہ ہے ابھی بھی ایسے بہت لوگ ہیں اور گرامی میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے جانتا ہوں کہ جب ان کا بس نہیں چلتا تب اہلو پیتھی والوں کے ہاں جاتے ہیں بننا وہ آئروید کی دبا لے لیں گے اور نہیں تو کچھ بخار آگیا تو چائے کی پتی چائے میں تلسی کالی میرچ ادرک یہی ڈال کے پی لیں کہیں ہو جاتے پچاس ساٹھ پرسنٹ تو روگ ایسے ہوتے جو ایسے ہی لوگ علاج کر لیتے ہیں اگر آپ حساب لگائیں تو ستر پرسنٹ لوگ بڑے اسپطالوں میں نہیں جا پاتے ہیں تیس پرسنٹ لوگوں میں بھی تین چار پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو میدان تا اور یہ کون سینجل لوٹ رہے لوگوں کو وہاں جاتے منہ سب سامان میں اسپطالوں میں جاتے ہیں اور کچھ بینہ اسپطالوں میں جائی ٹھیک ہو جاتے گریب آدمی کچھ نہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ گریبوں کے لیے ہے اس کو ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا کتنے بڑیہ ڈاکٹرز تیار کیجئے یہ سب اب بھی جو دبا ہومیوپیتھی والے پریسکرائب کرتے ہیں وہ جرمنی کی ہی کرتے ہیں جب میکن انڈیا کا جمانہ چل لہا ہے تو کیا اتنی بڑیہ قسم کی دبائیاں ہومیوپیتھی کی دبائیاں ہندوستان میں نہیں بن سکتی ایسا مائنڈ سیٹ ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ ہومیوپیتھی دبائیہ جو جرمنی والی ہے وہ ہی سب سب بڑیہ اور یہاں والی کام نہیں کرتی تو مجبورا وہ تھوڑی مہنگی آتی اس کو لوگ خرید نہ پڑتا تو جو ہمارے بنتی دبائیاں ہیں ہومیوپیتھی کی ان کو بھی ان کی گڑبتہ کو سمالنے کوش کیجئے اور بورڈ آف گورنرس میں ہومیوپیتھی کے ریناؤن ڈاکٹرز ہی ہونے چاہیے یہ جو افسر ساہی اور نوکر ساہی کرتی ہے وہ مت کریے گا آپ منسٹرز ہیں بے منسٹرز ہی اچھے ہوتے ہیں جو دوٹڈ لائن پہ دسکر نہیں کرتی ٹھیک ڈاکٹ ساہ سمیس سمیس سیدھ اچھا ہے پہلی بار سر پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ایک نون آئی ایس آفی سر کو آئی منترالہ کا سیکٹی بنائے گیا اور ہم نے ان کو سنا ہے کوئی بھی آئی ایس آف سر اس طرح کا ہم لوگوں کے سامنے ان بیواروں کا ہیلت کا نہیں آیا جس طرح کے سچب آئی اس کے ان سے بہت کچھ آپ کے بیوار کو اگر مدت ہو بیت بنتی جی بہت کچھ ہو سکتا ہے جلی بہت دو بہت سمارتن کرتا ہوں بہت 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 بہت